السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیماری کی شدت کی وجہ سے بستر پر سو رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعادت کے لئے حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو بستر مرض پر پڑے دیکھ کر غمقین ہو گئے جب واپس اپنے گھر گئے تو غم کی شدت کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور صحبے فراش ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفایاب ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اعادت کے لئے تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقتص پر نظر پڑتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمکنے لگا اور انہوں نے دو شیر کہے ترجمہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو میں نے ان کی اعادت کی پھر میں ان کے غام میں بیمار ہو گیا جب میرے حبیب شفایاب ہو گئے تو وہ میری اعادت کو آئے اور ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں بھی شفایاب ہو گیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال محبت کا ایک نمونہ تھا اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کی سچی محبت نصیب فرمائے آمین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور بہت سی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی